ہم کال کرتے ہیں مہنگے سے مہنگا پھال میری اممہ کے ختم میں میری ابے کے ختم میں آنا چاہیے آدھی مسجد پھلوں سے بار دیتے ہیں ہم نے زندگی میں کھلایا دو چار ماہ پہلے ڈاکٹر نے بھی تو ہمیں تاقید کیجئی نا انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے ان کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اچھے پھل کھلائے گا وہاں شاپر چھپا کے لے جاتے تھے آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانے پھل لے آئی زندگی میں کھلاو نا یار ہم قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے ہیں یہ دب ہم نے ماباپ کا زندگی میں کیا گالیاں دی برادری میں پرے پنچائت میں ہم نے زلیل کیا ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو بھائی یہ ایک بار آتے ہیں یہ دوبارہ نہیں آئیں گے اور اگر ناراض چلے گے نا سنیے گا جبلہ اگر یہ ناراض چلے گے ہم زندگی سے راستہ مانگے گے زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی یہ بہت بڑی دولت ہے ان کی قدر کرو جنہوں نے بھائی قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں میرے نبی یمن کی طرف مو کرتے ہیں کمیز کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لے کے فرماتے انیلہ عجیدو ریح الرحمن مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے جانتے وہاں کونتے وہاں حضرتے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے شرف صحابیوں سے ممتاز نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے خیر و تابعین کا لکھا پایا یہ عزاز ملا کیسے ماں تھی آنکھوں سے نابینا تھی پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا خدمت روک لیتی ہے میرے نبی صحابہ سے فرما دے تمہیں جب کبھی یہ ویس ملے نہ تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا جنت پر روک لیے جائیں گے ویس یہ ماں کی خدمت کا صلح دیکھی گے کتنا بڑا عرض کیا جائے گا اللہ کیوں روکا گیا میں کہا پیچھے پلٹ کے دیکھو پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے جنتی نہیں جہنمی ہوں گے فرمایا جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا میں انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا ماں کی خدمت کا صلح ویسے کرنی ایک کو نہیں دس بیس کو نہیں لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے یہ ماں کی خدمت کا صلح ہے اور جنہوں نے خدمت کی بھائی انہوں نے عزت پائی انہوں نے مقام پائی ہے حضرت با یزیر بستامی تصوف کا ایک بہت بڑا نام گزر ہے ایک دن والدہ سے کہا اممہ آپ اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنا ہے اگر اپنے حق ماف کر دو تو مہربانی ہوگی میری عارض ہوئے میں اللہ کو راضی کروں حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ اپنی اممہ کو ناراض کیا کس بات کی رخصہ چاہیے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے ماں گیٹے پتر شوق سے جاؤ فرما دے جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا اور بھائی اتنا نام لیا ہستی مٹا دی بارہ سال بستام کے جنگلوں میں تڑپنے والا آپ فرما دے ایک دن میں سفر میں تھا تو سردہ گھر آیا میرا جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو سردیوں کی ٹھٹھرتی راتے تھی کہتے دستک دینے لگا تو آواز بھائی عزیز ذرا رکو اگر ماں کو سکھ نہیں دیا تو دکھ بھی کیوں دے رہے ہو یہ وقت ان کے آرام کا ہے آواز ہمسائے نے دی آواز فرشتے نے دی نہیں میرے بھائی یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی اس احساس نے روک لیا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرح بڑھوں گا سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ساری رات دروازے کے پاس کھڑے رہے تحجد کا وقت ہوا نالی سے پانی باہر آیا آپ جانگے کہ میری امہ جان نماز تحجد کے لیے بیدار ہوگی کہتے میں نے دستک دی تو اندر سے آواز ہی باہی عزید چھہروں میں آ رہی ہوں بیٹا کتنے سال بعد آیا ہے بارہ سال بعد اور ماں دستک کے انداز سے جانگی آنے والا غیر نہیں میرا پتر باہی عزید آ گیا ہے ماں نے دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے باہی عزید کو دیکھا تن پہ پیرہن پھٹا داڑی میں راک اٹھی ایڑیاں بھی پھٹی تھی کہتے میری ماں نے مجھے دیکھا تو کلیجہ پسی جائے اور یوں ہاتھ اٹھا لیے کہا اللہ باہی عزید کو تیری راہوں میں بیجا تھا اور تُو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا باہی عزید کہتا ہے واللہ یہ ماں کے مٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلو اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی آ فرمادے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈونڈ رہا ہوں تُو تو میری ماں کے پاس رہتا ہے او میرے بھائیو جس نے جو بھی پایا جتنا بھی پایا وہ خدمت سے پایا عزت سے پایا میں نے ابن کسیر میں بوڑے کو پڑا یہ پشلی امتوں کا تذکرہ ہے بوڑا زندگی ماؤس سے لڑنے لگا بولو براس چار پائی پہ چار بیٹے رکھتا تھا اور آپ جانتے ہو والدین کے ساتھ اولاد کا رابطہ کتنی دیر تک رہتا ہے یہ ہم اپنی کھلی انکھوں سے دیکھتے ہیں جب تک ہم والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں تو ہم والدین سے رابطے میں رہتے ہیں لیکن جب ہم خود پار پرزے نکالتے ہیں کمانے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر ہمارا والدین کے ساتھ رابطہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے بڑاپہ بڑاپہ بہت بڑی ازمائش ہے اور بڑاپے کے ساتھ بیماری کا آجانا یہ اس سے بڑا امتحان ہے آپ اکثر بڑوں کو دیکھتے ہو اور یہ باتیں سنتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو اللہ چلدہ پھر دے لے جائے بھائی اچانک موت سے تو حضور نے پناہ مانگی ہم کیونکہ اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی لیکن یہ بڑا اچانک موت کیوں چاہ رہا ہے کیونکہ اس نے تڑپتی کہانیاں دیکھی ہیں اپنے ہی گھر میں اپنے بھائی کو تڑپتا دیکھا اس طرح علالت پہ آگے رہے زندگی موت سے لڑنے لگے اور وہ نلائک اولاد ماباب کا کبھی حال پوچھنے تک نہ آئی یہ رویہ ہم نے دیکھے ہیں وہ بڑا زندگی موت سے لڑ رہا تھا چار بیٹے ایک بیٹا لائک تھا اس نے بھائیوں کو جمع گیا اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ ابا جان اس وقت بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے تو میں ایک عجیب سا فیصلہ لائیا ہوں تمہاری سمجھ میں آئے تو مجھے بتا دینا کہا اگر والد کی خدمت میں کروں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا اور اگر آپ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا وہ جانتا تھا یہ دنیا کے بھوکے ہیں تینوں نے نظریں ملائی کہا تمہیں تمہارا باپ مبارک ہمیں دولت دے وہ دولت لے اڑے اور اس نے اپنے بڑے باپ کی خدمت کی اور پھر تا دمیں آخر جب تک ابا جان زندہ رہے خدمت کی اور جب والد دنیا سے گیا نا تو راضی تھا ہمارے دیادوں میں ہمارے بڑے جب راضی ہوتے تھے تو ایک جملہ بولتے ہیں مرنے تک جوانوں اس کا نشہ نہیں اترتا میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ سے مرنے سے پہلے وہ جملہ ضرور کہہ رائیے گا لیکن اپنے عمل اور رویے سے ہمارے بڑے راضی ہوتے تھے تو کیا کہتے ہیں جاپ اترتے نو ستی خیران ہے جاپ اترتے نو ستی خیران ہے ہم نے ویسے بڑوں کو روتے ہوئے دے گئے بہت کم جگہ پہ یہ چراغ دیکھیں کہیں کہیں یہ روشنی دیکھئے کہ ماں باپ اپنی اولاد پہ بڑے راضی ہوں تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو بھائی وہ بڑا اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے ایک شب سویا خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی کہا پتر فلاں شجر کے نیچے ایک سو درم بڑا ہے اٹھاؤ لے آؤ ان سے سوال کیا اس میں برکت ہے کہا اس میں برکت نہیں ہے کیونکہ کسرت اور برکت میں فرق ہے کسرت اور ہے برکت اور ہے دوسرے دن پھر خواب میں ملے کہا وہاں دس درم پڑے ہیں کہا برکت کہا اس میں برکت نہیں ہے تیسرے دن پھر خواب میں ملے کہا وہاں ایک درم پڑا ہے کہا برکت کہا ہاں اس میں ہے درم اٹھایا بازار آئے وہاں دکاندار آوازیں دے رہا تھا ایک درم میں دو مچھلیاں مچھلیاں گھر لائیا پیٹ چاہ کی دو قیمتی موتی سے نکلے ایک موتی لے کے بزار آیا سنار کو دکھایا وہ زمانہ بھلا تھا یہ لوگ تو دا لگا لیتے ہیں اس نے کہا پورے بزار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا بادشاہ وقت تک مونجی اس نے جواہری بلائے ایک موتی کی قیمت کیا تھا بھائی دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار اور نہیں میرے بھائی تیس ہچر ان پہ جتنا سونا لات لیا جائے وہ سونا اٹھا کے گھر لے آیا بادشاہ دوبارہ بلاتا ہے کہا اور موتی رکھتے ہو کہا رکھتا ہوں کہا بیچتے ہو کہا بیچتا ہوں کہا ریٹ کہا اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا کہا مانگو کیا مانگتے ہو کہا اب ڈبل لوں گا ساٹھ ہچر سونا لات کے گھر لے آیا یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا کون جوانوں جس نے اپنے بوڑے باپ کی خدمت کی یہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی یار یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے ماں باپ بہت بڑی دولت ہے لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی بڑاپے میں جب وراست تقسیم ہوتی ہے وراست تقسیم ہوئی تو جگڑا ہوئے جگڑا ہوتا تھا بچمن میں یاد ہوگا آپ کو بھی وہ دندلہ سا ماضی وہ اپنا بچمنہ ہم کہیں گلیوں میں کھیلتے کونتے نظر آتے ہیں گھر کے ویڑے میں ماں باپ کے کندوں پہ کھیلتے نظر آتے ہیں اٹکیلیاں کرتے نظر آتے ہیں وہ معصوم سا وہ ننہ سا جگڑا بھی ہمیں یاد ہوگا بچمن میں جگڑا ہوتا تھا نا ماں میری ہے ماں میرا ہے اور وہ کتنا خوبصورت جگڑا تھا کاش کے بڑاپے میں بھی ہوتا لیکن اب بڑاپے میں یہ جگڑا نہیں وراست پہ ہوا ایک انچ پہ بھائی نے بھائی کو زبا کر دیا لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے ہاں اس وقت کہتا ہے کہ گھر چھوٹا ہے ایک بیٹا بولتا ہے وہ کہتا ہے میرے خرچے بڑے زیادہ نہیں شرم نہ آئی یہ بات کرتے ہوئے ہمیں چار چھے بھائی تھے یار ہم بھی اکیلا کفیل تھا ہمارا باپ ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا چار کو دارو رمان میں چھوڑا تھے دوگی اچھی کفالت کر لیتے ایک جیسا کھانا ملا ایک جیسا لباس ملا ہمارے سٹیٹس کا بھی خیار رکھا اور آج اتنی کمی اولاد ہوگی کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس خرچے باپ کے اٹھانے کے نہیں اور باپ کا تو چشمہ ٹوٹ جائے وہ درتے درتے بیٹے کو کہتا نہیں آئے کہ کہیں بگڑنا جائے وہ تو دوائی کی پرچی دیتے ہوئے ججکتا ہے کہ کہیں اور اگر وصول بھی کرتے ہیں تو رویہ دیکھنے والے ہوتے ہیں آج ان کی باری آئی تو ہم جان چھڑا رہے ہیں آج ان کی باری آئی تو ہم کہتے ہیں خرچے زیادہ ہیں اور کچھ نلائک کہتے ہیں یہ بڑا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے مقافات عمل ہے دوست آج بڑے ماں باپ کی چار پئی برامدے تک لائے ہونا تو توقع رکھو آنے والے کلمی یہ چار پئی برامدے تک نہیں رہے گی باہر گلی میں پھینکے گی اولاد ان کی خدمت آشکوں کی طرح کیا گیا گیا یار ساری زندگی ہماری حاطر ان بیچاروں نے پردیس کے دھکے کھائے خواب دیکھتے رہے کہ یہ کل کو بڑے ہوں گے بہت بڑے علامہ صاحب بنیں گے بہت بڑا افسر بنے گا بہت بڑا بزنس مہن بنے گا لیکن ہم اتنے نلائک ہوئے کہ یار ماں باپ کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ان کی خدمت ان کی عزت ان کی تقریم ان کی زندگی میں کرو جنہوں نے عزت کی ان کی عزتیں ان کی قدریں بحال ہیں آج اور جنہوں نے دکھ دیئے بھائی جان ماں باپ کی خدمت کا صلح آخرت میں تو ملتا ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا ماں باپ کی نافرمانی کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کو ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے زمانے میں رسوا ہوتے ہوئے میرے نبی فرما دے میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں عرص کی آقا ارشاد فرمائی فرمائے علی شراکو بللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا اور بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے میرے نبی فرما دے جب میری امت میں پندرہ بری خسلتیں آ جائیں گی تو فرمائے انتظار کریں سرخاندیوں کا زلزلوں کا زمین میں دنسا دیا جائے گا آسمان سے تابر توڑ حملے ہوں گے وہ پندرہ بری خسلتیں کون کون یہ فرما جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے علمائے دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے ماں کے نافرمان ہو جائیں گے دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے باپ کے ساتھ بدسلوک ہی کریں گے شراب عام ہوں گی اس امت کا اول آخر پہ لانتان کرے گا پھر کیا ہوگا سرخ آنیاں چلیں گے پھر کیا ہوگا زلزلے آئیں گے پھر کیا ہوگا زمین میں دنسا دیا جائے گا پھر کیا ہوگا آسمان سے تابر توڑ حملے ہوں گے کم میرے بھائی جب ماں باپ اولاد کے روئیوں سے دکھی اور نالا ہوں گے پھر رحمتِ خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی میں نے عرص کیا ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا کبھی سرخ آنیاں کبھی زلزلے کبھی زمین میں اور کبھی آسمان سے یالہ باری ہوگی ایک صحابی نے حضور سے عرص کیا حضور قیامت کب آئے گی کوئی نشانی ارشاد فرما دیں میرے ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ماں زلیل ہو جائیں گے جب ماں گھر گھر کی کہانی ہے دوست پہلے اولاد ڈرتی تھی یہ ناراض ہوگے تو کہیں ہماری آخرت نہ برباد رب نہ ناراض ہو جائے اور اتنی دیر تک حلق سے لکمہ نیچے نہیں جاتا تھا جتنی دیر تک ان بڑوں کو ہم راضی نہیں کر دیں ناز برداریوں اٹھاتے تھے لیکن آج کل ویسے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی بات پہ تھوڑی سی تلخی آئی تو کہیں موہ پہ تھپڑنا مار دیں یہ رویہ ہم نے دیکھیں آپ ماں باپ کی نراضگی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی اچھے ہٹلوں سے کھانا لاکے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں لمبی تانک سوتے ہیں برادری میں پرے پنچیت میں زلیل کرتے ہیں مجھے ٹوپا ٹیکسیں گے ایک بچہ ملا اٹھارہ بیس سال اس کی عمر دوستوں نے بتایا کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کے لئے اٹھاتے ہیں میں نے بہت ساری دعائیں دی آج کا جوان تو چونک شو باروں پر نظر آتا ہے چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے نظر آتے ہیں رکس و سروط کی محفلے سجائے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ کتنا سعادت مند کہ صبح لوگوں کو نماز کے لئے اٹھاتے ہیں میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تو اس کے محلے کے وہ کہتا ہے مولانا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا بڑی بڑی پگڑیاں مان لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی بڑا انسان روئیوں سے ہوتا ہے میں نے کہا بیٹھے یہ تو بہت بری بات وہ کہتا ہے چرب زبان تو وہ کہتا ہے مجھے بٹھاؤ میرے اببا کو بٹھاؤ غلط ہوا تو جوتیں کھاؤں گا میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کھا یار بڑا پا بڑا پا تو خود ازمائش تھوڑا سا مزاج چڑچڑا ہو گیا ہوگا کسی بات میں بعض کو ویسے بھی نراز ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا جاؤں معذرت کر کے آؤ میں نے دل کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کی کہ میں کامیاب ہوا دس سے بیس منٹ ماہ واپس آئے آنکھوں میں آنسو تھے مجھے رو کے کہتا ہے مولیسا میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اببا کے سامنے اور اببا نے مجھے سینے سے لگا لیا اوہ بھائی آج سینے سے لگو ہاں آج دوست کو دے کر باہیں پھلاتے باپ کو دے کر رستہ بند آپ آج باپ کے سینے سے لگو ورنہ کل کبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا لیکن اس دن رونے سے کچھ نہیں ملے گا جب ماں سلیل ہو جائیں گے جب بڑا باپ سلیل ہو جائے گا ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اکثر کہیں اشارے پر سگنل پر کھڑے ہیں یا کہیں ٹول پلازے تک مہنچے تو یقین جانو اسی سی سالہ بڑے رات دو بجے ہاتھوں میں کوئی پاپڑ بیچ رہے ہوتے کوئی مرونڈا بیچ رہے ہوتے کوئی پٹافیاں بیچ رہے ہوتے یقین جانو دیل خون کیا حصر ہوتا ہے کہ اتنی نلائک اولاد کہ ان بڑوں کو اس عمر میں تو آرام کرنا چاہیے تھا اور یہ رات دو بجے جو ہیں وہ سگنل پر کھڑے ہیں زلیل ہو رہے ہیں گبارے بیچنے ہیں اب تو عاشقوں کی طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا صاحب اگر یہ ناراض ہوئے فرمایا جب مائیں زلیل ہو جائیں گی تو رب ناراض ہو جائے گا میرے ایک ملنے والے میری ملاقات ہوئی تو میں نے خیریت پوچھا تو پتہ نہیں کب سے اندر زخمی تھا تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے کچھ آنسو تھمیں تو میں نے کہا کچھ بتائیں نا تو مجھے کہتی کہ آج بیٹے نے موہ پہ تھپڑ مارا ہے میرا ہاتھ اس گڑھیا نے پکڑا اور اپنے سر پہ رکھا تو یقین جانوں ایسا لگا کہ ابھی سر پھٹ جائے گا جس میں وہ آٹا گونتی ہے نا اس کو پراتھم کہتے ہیں لوگ وہ پکڑی اور ماں کے سر پہ دے مارے جب مائیں زلیل ہو جائیں گی تو رب ناراض ہو جائے گا جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی مولی صاحب آپ سے مشورہ کرنا ہے اپنی کہانی زنات ہے ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی اکیلا ہوں کوئی بہن بائی نہیں میری ماں نے مجھے بڑی محنت سے پالا پوسہ بڑا کیا لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے جھڑوں دیئے وہ کہتا ہے میں بڑا ہو گئے ہوں شادی شدہ ہوں اور گھر میں نو ساس کا جگڑا جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے گھر والی کا کچھ کم ہے آپ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ کہ میں کروں تو کیا کروں دو راہے پہ کھڑا ہوں میں نے کہا بھائی جان دھر گزر کرو اپنی گھر والی کو بھی سمجھاؤ کہ جس طرح پیچھے ماں چھوڑا ہی ہو یہ بھی ماں ہے بڑاپا امتحان ہے یہ سمجھاؤ اسے تو مجھے کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے کہ میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں میں نے کہا ماں جی کی عمر کتنی ہوگی کہتا ہے ساٹھ سال میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا خواب دیکھا اور آج اسے تیرے ضرورت پڑی تو تو بھی اس کو گھر سے نکار رہا ہے جب ماں باپ رسوہ ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی ان کی قدر کرو جوانوں اور ان کی زندگی میں کرو بہت بڑی دولت ہے میرے نبی فرما دے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بھی دکھاتے ہیں مسلح امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ بے اختیار آنکھوں میں آنسو کیوں آئے حضور کو ماں یاد آگئے اللہ اکبر یہ مکی دور نہیں دوست یہ مدنی دور ہے یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتے کہ کاش کہ آج میرے ماں باب ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے یہ انسانی فطرت ہے میں اور آپ اپنا ماضی اگر تھوڑا سا پلٹ کے دیکھیں تو ایک دندلہ سا نقشہ ضرور ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ ایک وقت کا ہوتا تھا ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا اچار سے روٹی کھا لیتے تھے بھائی جن گنڈے سے کھا لیتے تھے لسی میں نمک مرچ ڈال لیتے تھے اور اسی روٹی کھا لیتے تھے تو کسی نے فقیر سے پوچھا نا کہ بابا جی سب نہ مزیدار چیز کونسی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا سب نہ مزیدار پوکھون دیئے وہ بھوک کا زمانہ یاد آتا ہے یار اور آج دسترخان پر انواع اقسام کے کھانے پھال ہیں انسان حرزو کرتے کہ کاش کہ ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے ویسے بھی غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتے ہی کوئی نہیں غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں رصیب کرے گا کیوں کہ کہیں کرس نہ مانگ لے کرس مانگ لیا دے دیا تو واپس کیسے کرے گا غریب خوددار ہوتے ہیں دوست ہاتھ پھلانا توہین جستجو جانتے ہیں اللہ اکبر جی توجہ فرمائیے گا جی ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت جی توجہ فرمائیے گا تو میں یہ عرص کر رہا تھا بھائی غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ پھلانا توہین جستجو جانتے ہیں لیکن دولت جہاں دیرے جماعتی ہے دوست وہاں رشتے وہاں قدریں بھی جو ہے نہ وہ بدل جاتی ہیں تو خیر یہ بھی ایک بڑا تلخ تلخ کہانی ہے کہ پھر رشتے رشتوں کی قدریں بھی بھول جاتے ہیں لوگ لیکن ایک بات یاد رکھیں گے اوپر جانے میں وقت بڑا لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں وقت کوئی نہیں لگتا اور اپنے آغاز کو یاد رکھیے گا کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے اور آج کہاں آکے کھڑے ہوئے تو جو لوگ اپنے آغاز کو یارت رکھتے ہیں وہ بہت بھی آگے چلے جائیں تو ان کے لیے یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو خیر زمانہ یاد آتا ہے یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا آج پوری دنیا میں شہرت ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ عزت کی بہار بھی دیکھتے کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا آج جہازوں کے سفر ہیں دوڑتی گاڑیاں ہیں فلک بوس امارتے ہیں بنگلے ہیں پلازے ہیں انسان آرزو کرتے کاش ماں باپ ہوتے میرے ایک دوست نے گاڑی لی میں نے مبارک بات دی تو آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں وہ کہتا ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پر بٹھا کے ہسپیڈل لے جاتا وہ کہتا ماں کو گدہ گاڑی پر بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی وہ کہتا اس سب کچھ ہے ماں نہیں ہے مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پر کیا گزرتی ہے اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت میں کھڑے آنکھوں میں آنسو آئے ماں یاد آئی اور ماں کب بچھڑی جب حضور کی عمر چھے سال تھی ابوہ نامی ایک بستی ہے یہاں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کہ بیمار ہو گئی بخار تلخ تھا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک منچا دینا اور پھر حضور کو پاس گلائیا ادھور بچمنے کی مصومیت پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں خوب سی گئی دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ پہاڑوں میں سو گئی آپ فرما دی بیٹا فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی فضا میں بکھرے ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی آنسوں کا چھڑکاؤ کیا پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں میں سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سہری کا وقت تھا محول خموش تھا ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکہ نہ آیا لیکن جب سید آمینہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا ہو آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمینہ کو سلام کرنے آتی ہیں ہم جب وہاں سے رخصت ہونے لگے میرے ساتھ کچھ علامات تھے میں نے کہا آج ہم بھی رخصت جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا ہم بھی رخصت اسی طرح چاہیں گے پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی تو پھر وہ مقام بدر جو وہاں سے پچاسی کلومیٹر دور ہے ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی امی ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچی آئی پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے آپ فرما دی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے امی ایمن کی جان نکل گئی سینے سے لگا لیا میرے نبی فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے آج ماں کی یاد آئی مسلح امامت اور تاحد نظر صاحب آنکھوں میں آنسو فرمایا کاش ماں ہوتی تمہیں نماز عشاء پڑا رہا ہوتا صورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا امی جی کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا آپ فرما دے میں مسجد نبوی مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرما دے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا یہ بہت بڑی دولت ہے جوانوں اس دولت کی قدر کرو مانا کہ آپ بڑے ہو گئے یار آپ کے کندوں پہ آپ بہت ساری زمانداریاں ہیں لیکن میرا کہنا ہے کیا چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ بھی نہیں آپ کے پاس جو آپ اپنے ماں باپ کے لئے مختص کر دو گپ شف لگایا کرو یار ان کے ساتھ ان کے ساتھ انہیں کبھی کبھی باہر گھومانے پھیرانے لے جایا کرو کبھی کبھی باہر ہوتل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو کبھی کبھی ابا جان سے کہا کرو ابا جان کو ماضی کی بات سناو بچپنے کا کوئی دوست سناو وہ بچپنے کی وہ ساری محبتیں سنائیں گے اور پھر بچھڑنے کی کہانی بھی سنائیں گے اور بیٹا اپنے باپ کو سو کلومیٹر دور اپنے پرانے دوست سے ملانے جائے مرے گا باب یہ بوڑے مرتے اس وقت ہے مارے بھائی جب ہم انہیں وقت نہیں دیتے اولاد کو دھوکہ لگا اور ہم ساری زندگی یہی سمجھتے ہیں ہم پانچ سو ہزار افتے بعد خدمت کر دیتے ہیں یہی ہماری ڈیوٹی ہے او بھائی یہ ہمارے پیسوں کے نہیں بھوکے ہوتے انہوں نے زندگی میں بڑے پیسے کمائے ہوتے اور خرچ بھی ہمارے اوپر کیے ہوتے ہیں پیسے نہیں چاہیے یار انہیں صرف آپ چاہیے ان کی آرزو ہوتی ہے ہم نے پردیس کے دھکے کھائے ہم نے فیکٹریوں میں اٹھانہ اٹھانہ گھنٹے کام کیے انہیں بڑا دیکھنے کے لئے خواب دیکھتے رہے یہ بڑے افسر بنے بڑے علامہ صاحب بنے وہ خواب دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے یار آپ چلنے کی طاقت بھی نہ رہی آپ ان کی آرزو کے ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھیں ان کے ساتھ وقت گزارو گے تو یہ نہیں مریں گے ہاں ان کے لئے تحائف لایا کرو کبھی کبھی کپڑے لے آئے کبھی اچھی چادر لے آئے یقین جانو آپ چھوٹی چھوٹی خوشیہ نے دے کے تو دیکھو لیکن ساتھ افسوس ہمیں گھر میں ہی رہ کے اجنبیوں والی زندگیاں گزارتے ہیں مہین کئی مہینے گزر جاتے ہیں ہماری والدین سے ملاقات ہی نہیں ہوتی یہ ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پیسوں کے لئے بیٹھے انہیں نہیں ہمارے پیسے چاہیے یقین جانو کل کو آپ جب اس جگہ پہ آو گے تو اس سوال آپ سے بھی کیا جائے گا کیا پیسوں کے لئے بیٹھے ہوتے تھے وہ انہیں صرف ہم چاہیے ان کی عارض ہوتی کہ اب ہماری اولاد ہمارے ساتھ وقت گزارے لیکن یہ اب بڑاپا آیا اور اولاد کے رحم و کرم پہ آئے تو پھر ماں باپ کی زندگی بڑی بڑی کٹھن ہو گئی یہ دہاتوں میں گھر تو دے دیا بھائی لیکن وقت نہ دیا عزت نہ دی پیار نہ دیا توجہ نہ ملے تو یہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں ایک گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی ہے میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ خطاب کیلئے گیا وسیم عباس صاحب میرے دوست ہیں انگلینڈ ہوتے ہیں ان کی والدہ کا ختم تھا یہی گفتگو تھی میں نے دورانے گفتگو اپنے ایک دوست کی بات سنائی وہ بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو دکان پہ لے گیا جھوتا خریدنا تھا دکاندار نے کچھ چھ سات قسم کے جھوتے دکھائے میں نے ماں جی سے کہا ماں جی کون سا پسند ہے ہونا کہ پتر ساری سہی نے تو میں نے دکاندار کو کہا یہ ساری پیک کر دو یہ اس کی محبت میں نے دو لفظوں میں بیان کی تو وہ صاحب مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے مجھے وہ سناتے ہیں کہ میں نے امہ کو کال کی اور پوچھا کہ ماں جی آپ کیا کر رہی ہو تو مجھے کہا دی پتر ساغ بنا آ رہی ہیں کھانے ہی تھی آ جا کہتے دل کو ایسی چھوٹ لگی ماں نے ویسی محبت میں کہا دیا نا کہ پتر کھانے ہی تھی آ جا وہ کہتا ہے میں تین گھنڈے پہ ائرپورٹ پہ تھا وہاں سے فلائٹ لی اور سیدھا پاکستان آیا اور اسی دن آ کے ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا ساکھ کھایا محبت کہاں سے کھینچ لائی ہواں فیضاؤں میں اڑتے ہوئے ماں کے قدموں میں آگئے اور ہم کتنے بدنصیب کہ ایک گھر میں رہ کے ہی اجنبیوں والی زندگی گزارتے ہیں یاران ہوئے کہ بازو پھیلا لیتے اور باپ کو دیکھ رستہ بدل لیتے ہیں ان کی قدر کرو بھائی ان کی زندگی میں کرو یہ بڑی دولت ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گے میرے چچا دوستوں کے ساتھ باہر کسی کھلی جگہ لٹو خیر رہے تھے دادی اماں انہیں لینے آئی تو کہا چلو بیٹا گھر شادی شدہ تھے وہ اچھے تھے ان کے تھوڑے سے جذباتی ہوئے کہ اماں میں بچہ ہوں آپ چلو گھر میں آ رہا ہوں تو وہ تو گھر چلی گی تو ان دوستوں میں سے ایک کا نام اسلم تھا وہ آپ دیدہ ہو گیا کہا تینوں کی ہوئے اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں کہتا پترکار آجا اوہ بھائی یہ چلے جائیں گے نا جب روڑ کے چلے جائیں گے زندگی راستہ نہیں دے گی کوئی راہوں بھی نہیں بیٹھے گا کوئی انتظار نہیں کرے گا یہ دولت ہے تو اس کی قدر کرو یار ان سے پیار کیا کرو ان سے مشورہ کیا کرو ان سے گپ شپ لگایا کرو ان کے ساتھ وقت گزارا کرو آخری بات ایک دو گفتگو سمیٹ لیتا ہوں میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی دل میں شوق ضرور پیدا ہوا کہ کاش کہ ماں باپ ہوتے تو ہم خدمت کر دیں اور مجھے واصف علی واصف کے جملے نے بڑی روشنی دی واصف علی واصف سے سوال کیا گیا کہ ماں باپ نہ ہوں تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے کوئی عمل وظیفہ بڑے دو جملے ہیں ان کے مختصر سے آپ فرماتے ہیں ماں باپ پیشے جو اولاد چھوڑ جاتی ہے نا فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو توجہ دلاؤں گا یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائی غریب ہوں گے غربت امارت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے نا کوئی مت خیال کریں میں پڑھا لکھا بڑھا ہوں میں سینہ بڑھا ہوں اس لیے میرے پاس دولت زیادہ ہے دولت سے انسان بڑھا نہیں ہوتا بھائی یہ ایک امتحان ہے امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی کتنا اچھا تھا کہ امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لیتا لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا امیر بھائی کے دسترخان پہ انواع اقسام کے کھانے پھل باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیئے جاتے روڑی پہ پھینک دیتے ہیں لیکن دیوار کے متصل غریب کا بھائی کچھی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں لیکن صفاہ کتنا ہے کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہے اسے کبھی پرواہ بھی نہیں ہوئی وہ کسی نے کہا نا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا تو اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کی اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا اشفاق احمد کہتے ہیں دادی کہا کرتے تھی جو بچے مٹھی بند رکھتے اس میں چیز تھوڑی آتی ہے جو کھول کر رکھتے اس میں چیز زیادہ آتی ہے اشفاق احمد کہتے ہیں کون سا پلے سے دینا ہے یار اللہ کے دیئے سے دینا ہے اپنے غریب بھائی کی مدد کیا کرو یار میں اس شخص کو جانتا ہوں جو پانچ فیکٹریوں کا مالک ہے اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے وہ تیجے بھی گھالیاں دے لیتے کتنا اچھا تھا بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا لیکن ایسا نہیں ہوتا توجہ دلاؤں گا اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے ایسا بھی نہیں ہوتا ہم نے جو دیکھا امیر بھائی کے پاس غریب بہن رشتہ لینے آجے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ قدر تیری جورت کیوئے ہوئی ہے تو اپنی اوقات تے دیکھ تو میری بیٹی کو دو وقت کا کھانا نہیں دیسے رازق ہم ہیں بھائی بہنِ ولی بنا دیتی ہیں بہنِ ماں کا روپ ہوتی ہیں بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں ویسے ہی ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں ہم کہتے ہیں فتنہ چنگا مغرول ہوتا لیکن بہنِ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو مجھے ایک صاحب نے کال کی بہن توفہ دے لینا چاہیے میں نے کہا کیوں نہیں بھائی توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں اس کے حصے کی زمین پہلی بات تو یہ ہے بہنِ وار دیتی ہیں بھائیوں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہنوں کو یہ بھی خوف ہوتا ہے اگر میں نے بھائی سے اپنا حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا پھپی نمونی لانا مار کہتے ہیں وہ میرے جنادے دینے تکے دے گا کیا غلط کیا خود ایک انچ پہ بھائی نے بھائی کا گھلا کاٹ دیا بہن نے حق مانگا تو اس سے رشتہ ختم کر لیا اپنی بہنوں کو عزت دو یار انہیں کبھی کبھی گھر بولا صوفیان نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکر ڈال دیتا ہے لیکن یاد کرو کہ جانے کے بعد چھے شے ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی یہ گرمیوں کا موسم ہے چھوٹیوں کا موسم ہے اس موسم میں بہنیں بچے بھی زد کرتے ہیں جو ہے وہ نان کے جانے نیال جانے تو بھائی جن وہ تو دو دن ہمارے پاس آتی ہیں اور ہمارے روئیے دیکھ کے واپس گھر چلی جاتی ہیں اپنی بہنوں کو بھلایا کرو ان کی خدمت کیا کرو کبھی کبھی سارے بہن بھائی اکٹھے بیٹھا کرو وہ پرانی یادیں نہیں آتی وہ بچپن کا زمانہ نہیں یاد آتا انگلی تھام کے چلنا ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جانا وہ ناراضگی وہ محبت کی کہانیاں کا ہم بھول گئے یاد مجھے ایک ساہی جنب پہنٹی سالوں گھنے پائی نمون محش شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے اگر ماں باپ کبروں میں اگر چاہتے کہ وہ اسودہ ہوں تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی کفالت کرو ماں باپ کبروں میں اسودہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عزیزم کے والدِ گرامی کی تامل مغفرت فرمائے انہیں جنت میں گار عطا فرمائے ان کی آخرت کی منزلِ آنسان فرمائے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ